ڈپٹری کمیشنر لسبیلا شبیر مینگل کی زیر سدارت سوک سینٹر ہب میں اہم اجلاس منقض ہوا اجلاس میں ڈپٹری کمیشنر لسبیلا کو اوور بلنگ مہنگائی روڈ کی تعمیرات و مرمت شہر میں صفائی ستھرائی اور ہب شہر میں بائی پاس نہ ہونی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی ٹریفک اور ہب میں آتائی ڈاکٹروں کی بھرمار و نان کالیفائیڈ میڈیکل اسٹور سمیت دیگر مسائل پر بات چیت کی گئی اس موقع پر اجلاس میں ڈپٹری کمیشنر لسبیلا عبدالعوب بڑیچ اسسٹنٹ کمیشنر ہب افتخار احمد بکٹری سی آئیے لسبیلا عبدالستہ رونجو ڈپٹری سرکل ہب جان محمد خوصہ چیرمن آل ٹینکر نور شاہ ڈائریکٹر نیشنل ہائی وے آتھارٹی پرکاش کمار ایم ڈی لیڈرہ عبدالحلیم لاسی سمیت اسٹور مالکان اور تمام تاجر برادری نے اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں ڈپٹری کمیشنر لسبیلا نے اتائی ڈاکٹروں نان کالیفائیڈ میڈیکل اسٹور ونو امر رکشہ ڈائیور اور بلنگ لورڈ شیڈنگ اور سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت نہ کرنے والوں کو دس دن کی وارننگ دی گئی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ اجلاس میں ڈپٹری کمیشنر لسبیلا نے کہا کہ شہریوں کے ساتھ ہونے والا ظلم کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا فضل احمد تحلقہ نیوز حب لسبیلا